السلام علیکم ہم یوٹیو فیملی میں حاضر ہوں ہی ایک نئے ویلوگ کے ساتھ اور آج ہم بنائیں گے دھنیا پدینے کی چٹنی جس کے انکریڈینٹس ہیں گرین چلی، کورینڈر، مینٹ، سالٹ اور اس کے علاوہ دھنیا اور پدینہ یعنی کے منٹ اور کورینڈر یہ سب سے مین انکریڈینٹس ہیں اس کے اور ایک ٹماٹر آپشنل ہے جو آپ ڈال سکتے ہیں میں نے شیل کے رکھ لیا ہے ٹماٹر کو اب ہم سب سے پہلے کونڈی کے اندر اناردانے کو اور سبز میرچ کو کوٹیں گے سبز میرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیے گا میں نے یہاں پر جو ہے وہ دو چھوٹی جو ہے نا وہ سبز میرچ استعمال کی ہے اس کو اچھے سے کوٹیں گے لیکن اس کو اتنا نہیں کوٹنا کہ یہ بلکل جو ہے نا وہ بلینڈ مطلب اس طرح سے ہو جائے کہ یہ بلکل جو ہے نا وہ ختم ہی ہو جائے اتنا نہیں کوٹنا تھوڑا سا کوٹنا ہے دھڑا سا کر کے اس کو اس کے اندر نمک شامل کر دینا ہے اب نمک ڈالنے کے فوراں بعد جو ہے وہ ہم لوگ اس میں دھنیا پدینہ جو ہم نے توڑ کے رکھا ہوا تھا یا سمجھ لیں کہ ہم نے دھو کے توڑ کے رکھا ہوا تھا وہ ہم اس میں شامل کریں گے ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں اگر آپ دھنیا پدینے کو دھو رہے ہیں تو اچھے سے اس کو نچوڑ کے جو ہے وہ کونڈی کے اندر ڈالیں کیونکہ اگر آپ نے ویسے ہی ڈال دیا تو جو پانی ہوگا وہ چٹنی کو رگڑا لگانے نہیں دے گا اب میں یہاں پر رگڑے کا ورڈز استعمال کر رہی ہوں کیونکہ کونڈی کے اندر رگڑا ہی لگتا ہے جی ہاں پر ہم نے اچھے سے اس کو جو ہے نا وہ کوٹنا ہے اور رگڑے لگانے ہیں تاکہ یہ جو ہے نا وہ باریک ہو جائے اور آہستہ آہستہ آپ تقریباً جو ہے وہ دس سے پندرہ منٹ اس کو کوٹیں گے تو اس کی کنڈیشن کچھ اس طرح کی ہو جائے گی اس طرح کی کنڈیشن کے بعد مزید آپ کو صرف دو منٹ یا تین منٹ چاہیے ہوتے ہیں اس کو باریک کرنے کے لیے جو کہ اس طرح کی کچھ لوگ کھا لیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں ناردنا موٹا موٹا فیل ہوتا ہے اس کے بعد اگر آپ مزید اس کو دو منٹ کریں گے رگڑا لگائیں گے تو اس طرح کی ہو جائے گی اس کے بعد آپ اس کے اندر جو ہے وہ ٹوماٹر شامل کر سکتے ہیں آپشنل ہے اس طرح کی چٹنی کو آپ دہی کے ساتھ دہی کے اندر ملائیں نا تو آپ کو بڑا مزیدار جو ہے نا وہ رائتہ بنتا ہے میں نے یہاں پر چھلکے ٹوماٹر استعمال کیا ہے چھلکوں کے بغیر آپ ٹوماٹر اس میں ڈالیں گے چھلکے والا نہیں تو یہ دیکھیں اگر آپ چھلکے کے ساتھ ڈالیں گے تو وہ اندر میکس نہیں ہوگا چھلکے کے بغیر ڈالیں گے تو بلکل اس طرح کی چٹنی بن جائے گی اوکمائیوٹو فیملی ملتے ہیں نیکس ویلونگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اس چٹنی کو آپ تندور کی روٹی کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں